نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں یوپی مانگے اتر آپ کے ساتھ مہورا مونجرما سنصد میں ویدھان سبھا کے اندر محلہ سممان کی دعائی دی جاتی ہے چوک چارہوں پر جب نیتا تقریریں کرتے ہیں ریلیوں میں جب بولتے ہیں تو محلاؤں کو برابری کا حق دیے جانے کی مانگ کرتے ہیں محلاؤں کو پرشوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلانے کی بات ہوتی ہے لیکن دیوریا میں کانگریس پارٹی کے دفتر کے اندر ایک محلہ نیتا کی پٹائی بھی ہوتی ہے دلی میں بیٹھا محلہ آئیوگ اس پر سنگیان لیتا ہے لیکن ہاتھ رس پر ہنگامہ کرنے والی کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا کچھ نہیں کہتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر سہولیت کی سیاست والی سوچ کیوں نہیں بدلتی محلاؤں کا پمان کرنے والی سوچ آخر کیوں نہیں بدلتی کیا ایک محلہ کو اپنی بات کہنے کا بھی عق نہیں ہے کیا کوئی محلہ اگر یہ کہے کہ کسی داگی کو ٹکٹ نہ دیا جائے وہ بیرودھ کرے تو کیا اس کا جواب تھپڑوں سے دیا جائے گا کیا تھپڑوں سے اس محلہ کو پیٹا جائے گا کیا یہی محلہ سممان کانگریس پارٹی کے اندر ہے ان سارے سوالوں کا ہم جواب مانگیں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان جڑیں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سنسد میں محلہ سممان کی دہائی اور دفتر کے اندر محلہ کی پٹائی کانگریس کے راشوے سچپ کے سامنے سنگرام کی یہ تصویریں اتر پردیش کے دیوریاں کی ہیں جہاں کانگریس کی بھری میٹنگ میں ایک محلہ نیتا کے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی اس کی پٹائی کی گئی محلہ نیتا کی گستاخی اتنی تھی کہ اس نے دیوریاں میں ہونے والے اپچناؤں میں جس نیتا کو پارٹی نے امیدوار بنایا تھا اس کا بیروت کر رہی تھی جس کی وجہ بھی محلہ نیتا نے بتا دی ہے میں اپنی بات سچین نائک جی سے رکھ رہی تھی کہ آپ نے جو ٹکٹ دیا ہے ایک ریپیسٹ کو دیا ہے تو اس سے سماج میں کانگریس پارٹی کی چھوی خراب ہو گیا آپ کسی اور کو دے دیجئے جس کا چریتر صحیح ہو یہ بات کہتے ہی کہ وہاں پر جو کسی نے پیچھے جو پیچھے سے دھکا دیا اور مار پھر شروع کر دیا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ داگی کو ٹکٹ کا ویروت کرے گی تو کیا محلہ تھپڑوں سے پٹے گی گھٹنا کا سنیان اب دلی میں بیٹھی راشتری یہ محلہ آیوگ نے لے لیا ہے ہم چاہتے ہیں محلہیں پولٹکس میں آئیں پرانتو اگر اس پرکار کا بیہیویر ہوگا ان کے ساتھ کسی پارٹی میٹنگ میں تو کیسے محلہوں کو ہم امپاور کریں گے کیسے ان کو پولٹکس میں آنے کے لیے بڑھاوا دیں گے اس پہ ہم نے سنگیان لیا ہے اور میں اپیل کرنا چاہوں گی یو پی پولیس سے بھی کہ ان کو جلدی سے جلدی اریسٹ کیا جائے بات دلی تک پہنچ چکی ہے لیکن کانگریس آئی کمان کے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گی حالانکہ پردیش کانگریس نے دو لوگوں کو نشکاست کر جانچ کے لیے تین سدہ سیہ کمیٹی کا گٹھن کر دیا ہے مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے اس گٹھنہ پر بی جے پی نے بھی سوال اٹھائیں پوچھا ہے کہ ہاتھ رس پر ہنگامہ کرنے والی کانگریس دیوریا پر چپ کیوں ہے گٹھنہ پر سوال تو پوچھے ہی جائیں گے کہ سہولیت کی سیاست میں ہم مہلاؤں کا سممان کب کریں گے کیسے ہوگی ان کے حق کی بات کیا یہی ہے مہلاؤں سممان ڈیورو ریپورٹ زی میڈیا اور آئیے چرچہ کی شروع بات کرتے ایک خاص پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے مہمانوں سے پہلے آپ کا پریچائے کرائیں انیتا اگربال جی ہمارے ساتھ ہے پروکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی انیتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا تارہ یادف جی ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہی یہ حادثہ ہوا ہے یہ مارپی ٹھوئی ہے دیوریہ سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں تارہ جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ناہد لاری خان جی ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ ہے سماجبادی پارٹی کی ناہد لاری جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے تاہرہ حسن جی ہمارے ساتھ ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تاہرہ حسن جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے پریانکا جی بھی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گی وہ کانگرس پارٹی کی پروکتہ ہیں ان کے پاس بھی ہم چلیں گے لیکن پہلے ایک سوال ہے اور سبھی سے انورود ہے کہ ایک منٹ کا وقت نردھارت ہے پہلے اپنی بات کہہ لیجئے پھر ڈیبیٹ کو ہم اوپن کریں گے تو آپ کو ساری باتیں کہنے کا موقع ملے گا پہلا سوال میں رکھنا چاہتا ہوں ویجائے بڑتوال جی آپ کی اور کیونکہ آپ سب سے ورشت ہیں راجی مہلا آئیو کی ادھیکش بھی ہیں سوال ہمارا یہی ہے کہ اگر کسی داگی ویپتی کو ٹکٹ ملے کوئی مہلا اس کا ویروت کرے تو کیا وہ تھپڑوں سے پٹے گی پھلکل نہیں یہ بہت گلت ہے مہلا جو بھی کہتی ہے بہت ہی سٹک بات کہتی ہے بہت کیونکہ سماج میں اگر داگی لوگوں کو آگے لائے جائے گا تو سماج کا برا حال ہوگا اور یہ سب باتیں ہوں گی جیسے کی مہلا کو تھپڑ مارا جاتا ہے اور یہ بہت ہی سرمندگی کی بات ہے کہ کوئی راجنیتک آدمی کوئی لیڈر جو ہے مہلا کو تھپڑ مار رہا ہے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے چیئے آپ کہیں کہ یہ معافی کے لائے ایک چیز نہیں ہے میں تاہرہ حسن جی آپ کے پاس آتا ہوں اس سے پہلے کی چیزیں پولٹیکل ہوں آپ کی رائے کیا ہے ویروت تو لوگتنطر میں سب سے مضبوط ہتھیار ہے اور پارٹی کے اندر ہر ویدھان سبا میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹ کو لے کر دو رائے ہوتی ہیں تین چار لوگ ٹکٹ مانگتے ہیں ملتا صرف ایک کو ہے لیکن اس کا جواب کیا ہنسہ ہو سکتی ہے کسی مہلا کو گھیر کر پرش ماریں گے یہ جواب ہو سکتا ہے اس کا نہیں بلکل نہیں دیکھیں تارہ یارو جی بیٹھی ہے میں بہت ان کو سلام کرتی ہوں کہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ آواز اٹھائی کیونکہ مہلا کو اپنی پارٹی میں بھی پارٹی لائن سے اٹھ کے ایسا آوال اٹھانا چاہیے اور مہلا اسمیتہ کی بات ہے کسی کو یہ ادھکار نہیں ہے یہ مہلا کے اوپر ہاتھ اٹھائے دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں ایک سیکنڈ میں میں کہوں گی اور چیز کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ مہلا کو اچھی اور بری مہلا میں باٹا جا رہا ہے یہ لاؤ میکرز باٹ رہے ہیں بلتکار ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کس مہلا کا بلتکار ہوتا ہے کون کون کیتوں میں پائی جاتی ہیں وہ سنسکار مہلا کو دیتے ہیں یہ بات نہیں کہتے کہ لڑکوں کو سنسکار دو تو ظاہر ہے جو لاؤ میکر اس طرح کی بات کہیں گے تو یہ باتیں جو ہیں وہ سبھی پارٹیوں میں بڑھ رہی ہیں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے دیکھیں سبھی پارٹیوں میں یہ باتیں آ رہی ہیں اور مہلا کوئی آگے بڑھ کے جو پولٹیکل پارٹی میں ہیں پارٹی لائن سے اٹھ کے اس کی اپنے مہلا اسمیتہ کی بات کرنی ہو بلکل آپ ٹھیک بات کرنے ہیں کہ پارٹی لائن سے اٹھنا پڑے گا نیتاؤں کو نائد لاری خان جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی گھٹنائیں ان کا ویرود سب ہی مہلاوں کو کرنا چاہیے کیونکہ سب بھی یہ کہتے ہیں کہ مہلاوں کو ہم برابری کا حق دے رہے ہیں لیکن ساری پارٹیوں میں جب ٹکٹ بڑھتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے چہرے کس پارٹی نے مہلا امیدوار کے طور پر اتھارے ہیں اور اگر کوئی ویرود کرنے پہنچ جائے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک بلکل جس طرح سے دیواریا کی مہلا ہے کانگریس پارٹی کی یادف یادف جی جس طرح سے ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے ہم سماجبادی پارٹی کڑی شردوں میں نندہ کرتی ہے اور میرا یہ بھی سوال ہے کہ کیا ٹرپاتھی جو کینڈیڈیٹ ہے کانگریس کے کیا ان کو اس لیے پٹو آیا تارا یادف جی کو کیونکہ ایک پچھڑے سماج کی ہیں اور اگر ان کے اوپر اس طرح کے سنگین مقدمے اور جیسا کہ یہ بتا رہی ہے تارا یادف جی کہ یہ ریپسٹ ہے تو نشک روپ سے جنتہ ان کو ہرائے گی اور جنتہ سے کانگریس کو ہی نہیں کانگریس کے ساتھ ستہ پکش کو بھی جنتہ ہرائے گی دیواریا سے کیونکہ جنتہ ترسٹ ہے ترسٹ ہے بی جی پی سے جس طرح سے کسان نوجوان چھاتر آتمتیا کر رہے ہیں مہلاوں اور بچیوں کے ساتھ روز رو کپانے والا اوپیڑن سامنے آ رہا ہے تو جنتہ ترسٹ ہے مہلا ہے خاص طور سے ترسٹ ہے اور نہیں بات داگی لوگوں کو ٹکٹ دینے کی تو ای ڈی آر کی رپورٹ ہے کہ چالیس پسنٹ بی جی پی کے ایم پی ایم ایل ای چھیک ہے یعنی اس میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر کانگریس ہار جائے گی بی جی پی کو تو ہار نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے تو سپا وہاں سے جیت جائے گی آپ کی گنجائشیں اس میں بھی جھلک رہی ہیں انیتہ جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی بھی مہلا کا آواز اٹھانا پہلے تو یہی بہت کٹھنے ہیں کہ آپ پارٹی دفتر میں جا کر راشتری سچف کے سامنے اپنی بات مضبوطی سے کہیے اور اگر کوئی کہنے کی ہمت جھٹائے تو پھر اس کو بدلے میں ایسا سممان دیا جاتا ہے دیکھیں مہلا کی ہمت کی بات تو ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن میں اسی پہلے سی کہہ رہی ہوں کہ کانگریس پارٹی میں اپنے لوگوں کو سدھارنے کی طورت ہے ان کی راشتری پروکتہ نے بھی پارٹی کو چھوڑا تھا اسی وجہ سے کہ ان کے ساتھ ساتھ چھے چھاڑ ہوتی تھی اور انہوں نے شسینہ جویند کر لی تھی انہوں نے پرینکا جی کو بھی لکھا تھا سونیا جی کو بھی لکھا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اسی طرح ان کی پردیش کے پروکتہ کے ساتھ بھی ہوا منجو جی کے ساتھ انہوں نے بھی لیٹر لکھا لیکن اپنے پارٹی کے لوگوں کو ہی نہیں ستھار پارے اور سمال ستھارنے کی بات سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج مہلاوں کا جو آر ہے وہ ایسی پہلے آپ سینکا جی کیوں نہیں ٹوٹ کر رہی ہیں اور آج راو سے کیوں نہیں ٹوٹ کر رہی ہیں کیوں نہیں بہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے خالی بردوں کو بارٹی سے لکھا دینا ہے یہ پہلے کہ مہلا کا افمال ہونا یہ کتنی گلت بات ہے کنسے کا مہاں اپنی پارٹی کے لوگوں کو ستھاریں سب کو آپ باہر کی بات کریں سامات کی بات کریں جندر کی بات کریں جندر سب دیکھیں آپ کے دو سیرے ہیں اوٹ سیروں کو ہٹائیے ایک سیرہ ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں پریانکا گپتا جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پریانکا گپتا جی بہت بہت سفاقت ہے کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہیں میں اس سے پہلے کی تارہ یادب جی کے پاس چلوں میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ بہت کٹھن ہوتا ہے مہلاؤں کا راجنیتی میں سروائب کرنا اس پرش پردھان سماج میں جب کہا جاتا ہے کہ دھنبل کے ساتھ باہوبل کے ساتھ بھی چناب لڑے جاتے ہیں ایک نیتہ یہ سنگھرش کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ غلط جگہ ٹکٹ دے دیا پارٹی نے اس کا جواب کیا تھپڑ ہو سکتے ہیں پریانکا جی بلکل نہیں ہو سکتے ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آلڑی دو نیتاؤں کو برخاست کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ میں جو پردیش صدیقش ہے ہمارے آدھرنی الللو جی انہوں نے ترند ایک جانج کمیٹی بھی بٹھا دیئے اور اس کے ساتھ تین لوگوں کی ٹیم بھی بنا دیئے جس میں جو بھی تتھے سامنے آئیں گے اس کے ساتھ سے کاریوائی کی جائے گے جو غلط ہے وہ غلط ہے اس طرح کے کسی بھی گھٹنا کو ہم سمرتن نہیں دیتے ہیں اور واسطہوں میں مہلاؤں کو اگر آگے بڑھانے کی راجنیتی میں بات ہے تو صرف کانگریس پارٹی ہی بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے 33% آرکھنڈ کا جو کام ہے وہ کانگریس پارٹی نے کیا آج جو بلک میں اچھناو اور پردھان کے چناو ہوتے اس میں آرکھنڈ دینے کی بات کہی گئی تو وہ کانگریس پارٹی نے کیا آج مہلاؤں کو ہر جگہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا آپ مان کے چلئے ستی پرتا گر بند ہوئی تو کانگریس پارٹی نہیں کرائی ویدوا ویوا کی جو بیوستہ ہے اس کو پرموٹ کیا آپ دیکھیں اس طرح کی جتنے بھی مہلاؤں کو سسکت بنانے والی جو اگر کوئی پارٹی ہے جس کی سوچ میں مہلاؤں کے پرتی سممان ہے اور مہلاؤں کو آگے بڑھنے کے لیے پریڈت کرنے والی پارٹی اگر کوئی بھی ہے تو وہ صرف کانگریس پارٹی ہے جہاں مہلاؤں کا سممان بھی ہوتا ہے مہلاؤں مکہ منتری بھی ہوتی ہیں یہ آپ کا ایک منٹ پریانکا جی آپ کا ایک منٹ تھا جس میں مجھے پرتی پرشن کرنے کی اجازت نہیں تھی میں ابھی آپ سے سوال پوچھوں گا لیکن تارا یادف جی میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کیا آپ کو ٹکٹ کا ویروت کرنے کی یہ سزا ملی یا پھر کچھ اور وہاں پہ ہوا تھا ملی ڈیسٹی 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 ہمارے بیلے آئے ہمارے بیلے آئے ہمارے بیشنی کو دکھتے ہیں تارا جی تارا جی گھٹنا لگ بگ سب کے سنگیان میں ہے کیا ہوا کیسے ہوا میرا سوال اس کے آگے کا ہے کیا صرف دو ہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا کیونکہ کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے دو لوگوں کو سسپینڈ کر دیا ہے دیکھئے بڑا کام ہو گیا آئی نہیں دو لوگوں کیا گیا ابھی یہ لوگوں کو بہت لوگوں کو کرے گے کیونکہ ویڈیوہر سامنے ہیں کیونکہ مجھے مارا پڑے جا رہا ہے مجھے کچھ کہنے جو تم ساتھ اس نے دیکھ رہا ہے کی ان لوگوں نے کتنا گندہ بے امال میرے ساتھ کی اس نے چھرکانی بھی کیا ہے ان لوگوں نے اور اگر کچھ لوگ اس نے پہل جو مجھے بچائے ہیں پہلو تم مجھے جان سے مان دیتے ہیں وہ آنے ہیں اور کچھ رہی ہے کہ میں باتے رہتا ہوں کانگریس کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہو کیونکہ آواز کھانا ہم محلاؤں کا کام ہے اگر ہم نہیں آواز اٹھائیں گے تو ہم ایسے ہی پیچھے جائیں گے ہماری برہوں گے کیونکہ ایسے ہی ملا ہوتی رہی اس لئے میں اب سبھی سے سبھی پاڑی والا سے یہ کہوں گی کہ آپ کو محلاؤں کو 35 پسٹ نہیں 50 پسٹ کارچھ دیجی پاڑیا میں جگہ دیجی ہر جگہ جاتا تکے تبھی دیش میں شدہ ہوگا ورنہ دیش میں شدہ ہو لے والا نہیں ہے محلاؤں کو اگر آپ لوگ بولتے پر آپ کا سنگھرش جس پارٹی کے ساتھ ہے آپ نے جس پارٹی کے ساتھ مل کر سنگھرش کیا جس کے جھنڈے ڈھوئے جس کے کارڈے کرموں کا سنچالن کیا آگے بڑھیں وہ پارٹی آپ ایک گھٹنا کے بعد چھوڑ کر چلی جائیں یہ بھی کوئی نہیں کہے گا آپ سے لیکن میرا پرشن یہ ہے اس کے آگے کہ دو لوگوں کو سسپینڈ کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے کارروائی کر دی ہے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اس میں بھی پانچھے لوگوں کا نام آپ نے رکھا ہے کانگریس پارٹی کے کتنے نیتا جو دیوریا کے ہیں یا لکھنو کے ہیں یا دلی کے ہیں انہیں آپ سے سانتورہ جتائی ہے سمویدنہ جتائی ہے کہ دیکھئے تارا جی آپ کے ساتھ غلط ہوا کتنی محلہ نیتاؤں نے آپ کو فون کیا بتائیے تارا جی ہماری سکردک کارڈا کی چیئرمن انانکہ چھان جی نے مجھے پول کر کے مجھے بولا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ان سے پہلے سنیلز جی بارشنیتا انہوں نے میڈیا کے ماتھل سے بولا کہ میں جو لوگ بھی غلط کام کیا ہے تک کسا کارڈائی کارڈک پارٹی کرے گی اور کھشام تک کچھ لگ کچھ لگوں تک یہ سب ہم لوگ کا ڈائیں گے کھشام تک ہمیں سمجھ دیا گیا اور میں امید کرتی ہوں کہ جو انہوں نے بولا ہے اور جب وہ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی گنڈگی کسی بھی پارٹی میں ہو ان کو باہر طرح سے دکھائیں گے دیش کی بدنامی وہ نہیں لیتے کیونکہ محلاؤں کے ساتھ آئے دن یہ سب چیتے ہو رہی ہیں اور جب تک 50% محلاؤں کو دہت جگہ جو پاگیا میں کو چاہ گئے یہ جگہ نہیں پیئے جائے تو میرے کیا سے یہ نہیں ہوتا ہی رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں کہ میں پہلے جاتے ہیں یہ سب چیتے ہیں لیکن ہمیں آوائی چاہیں تو میں نہیں سمجھیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا یہ اچارہ کی تو بات رہت ہے کہ میں بھی دورا کہ میں بھی دورا کہ کیوں کمان نہیں پھائیں کیا ہو رہا ہے اور میرے پس نے کہاں پیدای کی کیا کیا وہ ویڈیو میں جب میں دیکھ نہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اچھے سباک کریں انہوں کا اصلی نیتیل ہے اور جن لوگوں نے یہ تو بنیادی پرشن ہے اس پہ تو کوئی جائی نہیں رہا ہے پریانکا گپتا جی جس بات کا ویروض ہے جس کینڈیڈیٹ پر آپ کے کادے کرتاؤں کو بھروسہ نہیں جن پر اتنے سنگین آروپ آپ کے کادے کرتا لگا رہے ہیں جو یونٹ میں ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ان کو ٹکٹ دے دیا اس پہ تو کوئی چرچہ ہی نہیں کر رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کو سسپینٹ کیا یہ بڑا کام ہے دیکھیں 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 واسطہ میں جو بھی گھٹنا ہے اس کے لئے جانج کی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں تین لوگوں کا نام بھی ہے جانج آنے تک اور جب تک پتہ نہیں چل جاتا ہے کہ واقعی میں حقیقت میں کون کون اس میں انوال تھا یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اسی لئے جانج کمیٹی بنائی جاتی ہے اور واسطہ میں اگر بات کئی جائے کہ کونگرس پارٹی نے مہیلاؤں کے لئے آج تک کیا تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت مرکتا بڑا ایک کوششن ہوگا کہ کونگرس پارٹی نے آج تک مہیلاؤں کے لئے کیا کیا مہیلاؤں کو برابری کادھکار دینے کے لئے کونگرس پارٹی نے ہی نیم اور کانون بنائے آپ دیکھیں جو ورک پلیس پر سیکشل ہرسمنٹ دوتا ہے اس کو روکنے تک کے لئے جو ایکٹ بنایا گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ کونگرس پارٹی نیای کرے گی بلکل نیای کرے گی اور آپ بلکل آپ جس طرح سمانے پرسن دینے میں سمانے اوتر بھی دے رہی جن لوگوں نے ٹکٹ دلانے میں یہ میرا پرسن نہیں ہے یہ تارہ جی نے ابھی ابھی کہا کہ جن لوگوں نے ٹکٹ دلانے میں سیوگ کیا ان کے اوپر گمبھیر آروپ ہے ان کو بھی پارٹی سے نکالا جائے یہ وہ پیلت مہلا جن کے ساتھ مارپی ٹھو رہی ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے اگر نہیں سن پائیں تو میں دوبارہ ان سے کہوں گا نوروت کر دوں گا دیکھیں وہ ساری چیز جاج کے دائرے میں ہے اور جتنے بھی جو ایک ٹکٹ دینے کا جو کام ہوتا ہے وہ سنگٹن کا ہوتا ہے اور جب تک سنگٹن کے لوگ اس کو دیسائیڈ نہیں کرتے تب تک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس کو ہم اور آپ اور یہاں پر تارا جی بیٹھ کر ڈیبیٹ میں نہیں سال کر سکتے ہیں اس کو اگر بات کرنی بھی ہے تو سنگٹن کی بات ہے آپ سنگٹن میں اٹھائیے یہ سارے مددے ضرور ڈسکس ہونے چاہیے اور پوری تا ڈسکس ہونے چاہیے پر جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے یہ تو مسئلہ ہے یہ سنگٹن کی آ رہی ہے یہ بہت خطرنا گوتی ہے تائرہ آسن جی یہ ساری چیزیں سنگٹن میں ہوں گی یہ ساری چیزیں اندر اندر ڈسائیڈ ہوں گی تو کیوں پبلک سے ووٹ مانگنے آتے ہو بھائی سب نہیں بلکل اندر نہیں ڈسائیڈ ہوں گی سب کچھ اندر ڈسائیڈ ہوں گی سارے اٹکٹ اس بات پر دیے جاتے ہیں کہ کون جیتے گا میں یہ کونگرس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں کونگرس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں اس میں سارے پارٹیاں کون جیتے گا اس پر ٹکٹ ملے گا کون جیتے گا اس پر ٹکٹ ملے گا اس کا کیریکٹر کیا ہے یہ سیکنڈری ہو جاتا ہے تائرہ جی بلکل دیکھیں میرا ماننا ہے کہ چاہے ہاتھ رس کا کیس ہو وہاں پہ ہم بار بار کہہ رہے تھے ڈائنگ ڈیکلیریشن پہ کیوں نہیں یقین کیا جا رہا ہے یہاں میں کہہ رہی ہوں پیڈیتہ بیٹھی ہوئی ہے جن کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے مجھے تو کہتے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ان پرشوں نے کیسے مارا how they dare to do this کیا کیسے انہوں نے یہ کام تائرہ یادوں کے ساتھ یہ ایک بڑا سوال ہم میلا ایکٹیویسٹ کے لئے بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ہم لوگ برابر کہتے رہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو سنگٹھن ہے اس کا کام ہے یہ کسی ایک پارٹی کی بات میں نہیں کر رہی ہوں کہ کوئی ایک پارٹی کہنے لگے کہ نہیں اپنی پارٹی کا حوالہ دینے لگے سب پارٹیوں میں سنگٹھن کو سنگٹھن جو جو لوگ شیش اس پہ ہیں ان کو اس کو صحیح کرنا ہوگا اس کو درست کرنا ہوگا ان کو کلاسز چلانے چاہیے سنسٹائز کرنے چاہیے اپنے نیتاؤں کو مائلہوں کے پرتی یہ بہت ضروری ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں اس طرح کے گھٹرائیں ہوتی رہیں گی اور مجھے بہت افسوس ہو رہا میں سکھ بتا رہی ہوں ان ریکارڈ کی کانگریس میں ہوا ہی نہروں کی کانگریس میں یہ ہوا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن وہاں کی جو نیتریہ ہیں وہ پارٹی لائن سے اٹھے بھائی وہ اس بات کو پرزور طریقے سے اٹھائیں دھاردار طریقے سے اٹھائیں ہیڈ آن لے بھائی اندرا آپ لوگ اندرا کی گادی کی پارٹی کے لوگ ہیں ہیڈ آن لیجے نا کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمت کی تارہ یادو کو بارنے کی کون تھے جنہوں نے ہاتھ اٹھا ہے تیہرہ جی ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے کیسے انہوں نے ہمت کی ایک مہیلہ کو بارنے کی تیہرہ جی ہمیں ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے ان کے ساتھ کام کرتی ہے یہ وہی دیش یہ وہی سماج ہے جہاں ہندو کے ساتھ گھٹنا گھٹے تو ہندو وادی سنگٹھن آ جاتے ہیں جہاں دلیتوں کے ساتھ ہے سی ایس ٹی کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹے تو ان کے حمایتی سنگٹھن آ جاتے ہیں لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ مہیلہ کے ساتھ گھٹنا گھٹے تو اس کی ساتھی مہیلہ قادے کرتا طاقت کے ساتھ نہیں کہتی کہ جب تک یہ دس لوگ نہیں ہٹا دیے جائیں گے ہم پارٹی میں کام نہیں کریں گے ارے کتنے قادے کرتاؤں کو نکالیں گے انوشاسن ہینتہ کے نام پہ کتنی مہیلہ قادے کرتاؤں کو باہر کریں گے کتنے لوگوں کو باہر کریں گے اس بات کا ڈر جب تک ہوگا اور ہچکی چاہٹ کے ساتھ بولیں گے تب تک کہیں پہ آپ کو سممان پانے کے لیے ایسے ہی سنگھرش کرنا پڑے گا آپ لوگ اکھٹے اگر ہوں گے کسی بھی پارٹی کی مہیلہ قادے کرتا ہوں تب جا کر آپ کو وہ سممان اور آپ کا حق ملے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم تورن تھاظر ہو دیں موسیقی 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 مرکی بات سواگت ہے آپ کا اور سوال اسی بات کو لے کر کیا محلائیں اپنے سممان کو لے کر اپنے ادھکاروں کو لے کر ایک جٹھے کیا کانگریس پارٹی کے اندر جو پروکتہ ہیں جو نیتا ہیں جو قادر کرتا ہیں اگر وہ محلائیں اور وہ یہ دیوریہ کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور اگر پھر بھی نہیں بول رہے ہیں پھر بھی اپنی پارٹی لائن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کانگریس کے قادر کرتا ہے اور انوشاسن ہیمتہ کے چکر میں کہیں ہماری صدستہ کہیں ہمارا پد دائیں بائیں نہ ہو جائے اگر وہ محلائیں قادر کرتا ہے اس لائن کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو پھر تو ایسی گھٹناوں کو وہ بڑھاوا ہی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ناہد لاری خان جی ہیں ناہد لاری خان جی بڑی باریک لکیر ہوتی ہے انوشاسن ہیمتہ اور انوشاسن میں بنے رہنا یہ پولٹیکل پارٹیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ آپ نے انوشاسن ہیمتہ کی آپ پارٹی سے باہر آپ کا پد گیا تو اس کو بچانے کی چکر میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری پارٹی سب سے اچھی ہے اور ہماری پارٹی میں کچھ نہیں ہوتا لیکن ایک معاملے میں جس میں تارہ یادف جی کہہ رہی ہیں نام لے کر کہ پانچ لوگ ہیں چھے لوگ ہیں اس میں بھی دو لوگوں کو اٹایا گیا میں کہہ رہا ہوں نیلمبن بہت بڑا کوئی کارروائی ہوتی نہیں ہے آپ کو نیلمبت کرنے کے بعد اگر آ رہا ہوں آپ پر عاروب ثابت نہ ہو آپ کی جانچ کمنٹی میں واپس لے لیجئے لیکن کم سکم ایک محلہ کے سممان میں آپ دس لوگوں کو پارٹی سے ہٹا نہ سکیں تو کیسے پارٹی چلا رہے ہیں بلکل موہن شرما جی میں میری پوری سمویدنائی تارہ یادف جی کے ساتھ ہے جس طرح کا ویبھار ان کے ساتھ دیوریا کے کیانڈیڈیٹ جو ہے ترپاٹھی جی نے کروایا ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے لیکن میرا یہاں سوال جو بی جے پی کی محلہ آئیو کی صدت سے بھی ہے کہ بی جے پی کیا محلہ آئیو کی صدت سے دیو بند میں جو بی جے پی نیتری ایک بڑی بی جے پی نیتری نے آروپ لگایا تھا وہاں کے بی جے پی ایمیلے بریجیش سنگھ پر ہارسمنٹ کا آروپ لگایا تھا کیا ان کو بھی نوٹس بھیجا جائے گا کیا علیگر میں بی جے پی اجسنکھیت موچا کی بڑی محلہ نیتری نے اپنے ہی پارٹی کے پادی ادھکاری پر آروپ لگایا تھا کی کارکرموں میں گلک گلک جگہ چھو کر ان کو بیزت کیا جاتا ہے اور بی جے پی کے اتراغن کے جنرل سیکریٹری اور آر اس اس چیف بھی رہے سنجے کمار پار بی جے پی کے بڑی محلہ نیتری نے آروپ لگایا تھا کہ ان کے ساتھ ہارسمنٹ ہوتا ہے تو کیا بی جے پی پروکتہ اور بی جے پی کے جو محلہ ون کے جو صدت سے ہے اور جو محلہ آئیوگ ہے کیا یہ ان مام لوگوں کو سنگیان میں لیں گے اور کیا ان مام لوگوں پر بھی وہ نوٹس بھیجیں گے یہ میرا سوال ہے کیونکہ محلہ آئیوگ جہاں تک مجھے دکھ رہا چکے میں خود ایک آئیوگ کی صدت سے رہی ہوں بال آئیوگ کی صدت سے رہی ہوں میں نے تو پردان بنتری نریندر مودی جی کو بھی نوٹس بھیج دیا تک گود لینے پر انہوں نے غرط بیان بازی کی تھی تو کیا محلہ آئیوگ جے بھی آئیوگ بند کر رہ گیا ہے کہ صرف سرکار کی جیب میں ہے راجنیتی کے حساب سے بولتے ہیں کیا ان سب مام لوگوں کو بھی سنگیان میں لے کر محلہ آئیوگ نوٹس بھیجے گا کیا بی جی پی کی محلہ ہیں ان مام لوگ پر آواز بلند کریں گی اپنے پارٹی میں محلہ کے لئے بولیں گی چونکہ یہاں محلہ کی بات ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ اتر پردیش میں کس طرح سے روز محلہ کے ساتھ اتپیڑن ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ میں کس طرح سے روز محلہ کے ساتھ اتپیڑن ہو رہا ہے بہت دربھاگی پوڑھے کہ ہماری راجنیتی میں نے یہ شروعات میں کہا یہ بہت ہی شرمناک اور افسوسنا بات ہے میں کہا کہ اس میں پارٹی لائن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اگر سفا کے اندر خرابی ہے ناہد لاری خان جی اسے ڈیفینڈ کریں تو سوال ہے اگر بی جے پی کے اندر خرابی ہے اور انیتہ اگروال جی ڈیفینڈ کریں تو خرابی ہے پی انکہ گپتہ جی کانگریس کے اندر جو تصفیریں آئیں اسے ڈیفینڈ کریں تو خرابی ہے میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ دوسری پارٹی کے خلاف تو بہت مکھر ہوتے ہیں نہیں بہت مکھر ہوتے ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ ڈیفینڈ اگدم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پارٹی کو مہلاؤں کے ساتھ اگر پارٹی کے اندر اتپیڑن ہو رہا اس طرح کا تو پارٹی کی مہلہ نیتریوں کو اگدم اتپیڑن کرنا چاہیے جس طرح سے پی جی پی بھی کرتی اور کانگریس بھی کرتی ہیں آہ دیکھیں کہ دیوریاں کی بات دیکھیں کہ دیوریاں میں جو کانگریس تو ہارے گی ہارے گی لیکن سکتہ پچھ بھی ہارے گی کیونکہ ان کے بھی کارناہ میں وہاں ہار جیت کی بات کسی پولٹیکل چرچہ میں کریں گے نائی جی ہار جیت کی بات بچی کو پولٹیکل چرچہ میں کریں گے ہم یہ راجنیتک ومرش نہیں کر رہے ہیں وہ راجنیتک ومرش میں بلائیں گے آپ کو بولی آریتا جی ناری ناری جی انہوں پر اپدیش خوشل بہت تیرے بہت اچھا آپ نے بھاشن دیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ بتائیے آپ کے پارٹی کے نیتا جو یہ کہتے ہیں کہ لڑکے ہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ نے پارٹی کے نیتا کو کبھی سمجھایا کہ ایسا کیوں بولتے ہیں لڑکوں کو سمسکار بھی کھائیے بی جی پی تو ریپسٹوں کی پارٹی ہے آپ کی پارٹی کے اونچ پدوں پر بیٹھے ہوئی دیتا ایک ایک کر کے رائے جی ایک ایک کر کے پیر چھوتے ہیں اور یہاں ایک ایک کر کے نائی جی نائی جی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے نائید لاری خان جی ایک ایک کر کے نائید لاری خان جی نیتاؤں کا نام گنانے کے لیے پریافت ہیں آپ کی پارٹی میں بھی لیکن ایک ایک کر کے پھر آپ ایسی باتیں بولتے ہیں ارے آپ کچھ تو شرم کریے دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو جا کے یہ مہلا سمان کی باتیں آپ محلہ ہیں محلہ ہونے کینا نہیں جو استرکے ان کی محلہ کا ہمارا چکتے ہیں جو اس طرح محلہ کا افمان کرتا ہے آپ کو بولنا چاہیے آپ کی پالتی میں ہوLaughing محلہ کا افمان محلہ ہی اگر استرکار کریں گی آپ کیوں نہیں بولا جنمیانند پر آپ نے کیوں نہیں بولا अکھولم رف anyone پر یہ جممع پڑے آپ رہ پر آپ بچے نہیں پہر پہر کیوں نہیں اماز اٹھاتے ہیں حسوراو بابو پر کیوں نہیں اماز اٹھائی آپ نے سمسیہ یہ ہے کہ آپ ڈیبیٹ لائن کو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ڈیبیٹ کی لائن کیا ہے ویجے بلتوال جی کے پاس میں چلتا ویجے بلتوال جی ملوان شرما جی مہلا کی سنسیہ اور ڈیجی پی کے پرمکہ سے پہلے پیس پوچھنے جی ویجے برثوال جی تارا یادک جی کے ساتھ جو بھی گھٹنا گھٹی ہے وہ بہت ہی شرمنا گھٹنا گھٹی ہے کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی انسٹیوٹ ہو کوئی بھی وہ ہو وہاں پر محلہ کے ساتھ اگر اپمان جنک گھٹنا گھٹی ہے تو سمسط محلہ محلاؤں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے آواز اٹھائی جانی چاہیے اور جو اگر ایک راجنی تک پارٹی میں اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے کارکرتاؤں نے ایک محلہ کو پیٹا ہے تو اس سے ادھک اس پارٹی کے لیے بھی شرمناک اور کچھ نہیں ہوتا ہے چاہیے کوئی بھی پارٹی ہو محلاؤں کا سمبان ہونا چاہیے اور محلہ کو پورا ادھکار ہے بولنے کا کہ وہ اچھا اور بھرے میں اپنی رائے دے سکے پارٹی کو تبھی وہ پارٹی کی کارکرتاؤں ہے اور اس کو اپنی رائے دینی چاہیے اور اگر وہ اپنی رائے نہیں دیتی تو پھر کارکرتاؤں کیا اور پھر اگر کوئی اس کی رائے کو نہیں سنتا ہے اس نے جو بات کہی ہے اس پر بچار نہیں کیا جاتا ہے تو محلہ کا سمبان کہاں ہے پارٹیوں کو چاہیے کہ محلہ کا سمبان کریں جب تک ہم اس کو محلہ کو سمبان نہیں دیا جائے گا تب تک جو ہے سماج میں برابری کا ادھکار جو سب کہتے ہیں کہ آج محلہ کو برابری کا ادھکار ہے چاہیے وہ پارٹی نے ٹکٹوں کی بات ہو کتنا آپ کتنے ٹکٹوں ہیں محلہ کو دیے جاتے ہیں پرسوں کی آپ ایک شاہ بہت ہی کم محلہ کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں تہیرہ حسن جی آپ کی بات کے آگے کچھ کہنا چاہتے ہیں تہیرہ حسن جی بولی میرا کہنا ہے کہ میں سواگت کرتی ہوں آپ کے اس قدم کا کہ آپ نے سنگیان لیا بلکل میں مانتی ہوں کہ کسی محلہ کو پیٹنے کا یہ روڑھی میرے لیے کہنا مشکل ہوتا ہے آپ سوچ سکتی ہیں کسی کے سمیتہ پر پرہار کرنے کا محلہ کے کسی میں ہمت نہیں ہونی چاہیے کسی کو ہمت کرنی نہیں چاہیے لیکن میرا کہنا ہے کہ آپ کو یہ سنگیان ان نیتاؤں کے خلاف بھی لینا چاہیے میڈم جو کہتے ہیں کہ لڑکیاں جن کے ساتھ بلتکار ہوتا ہے وہ باجرہ کے کھیت میں اور رہر کے کھیت میں اور پھلانا کھیت میں اور نالی میں اور جنگل میں اور جھاڑی میں پائی جاتی ہیں ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے اس سے آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں گی کہ کوئی بھی پارٹی کا ہو نیتا یہ لوگ میکر جو ہے وہ اپنی لچمڑ ریکھانہ نہ نیے ان کے خلاف بھی ہے آپ کو بولنا چاہیے اس کا میں سواگت کرتی ہوں لیکن وہاں بھی آپ کو بولنا چاہیے میں یہ امید آپ سے کرتی ہوں ایک مہیلہ ہونے کے ناتے اور نیشنل ویمن کمیشن کی ممبر ہونے کے ناتے کہ آپ ضرور یہ سنگیان بھی لیں ٹھیک یہ ٹھیک بات ہے سنگیان جو بھی ہمارے سنگیان میں آتا ہے اس کا سنگیان لیا جاتا ہے اور اگر کیونکہ یہ وشہ جو آج یہاں پر ہے وہ راجنی کے پارٹی تو یہ سنگیان میں آپ کے نہیں آیا اسے سنگیان بھی شہ ہے کہ مہلہوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے مہلہوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے ایک پارٹی کا پرس نہیں ہے اس میں سمجھت جتی بھی راجنیتی پارٹیاں ہیں سب کے لئے یہ ایک ادھارن ہے کہ اگر اس طرح سے مہلہوں کے ساتھ بیہوہر کیا جائے گا تو آگے کیسے بڑھیں گی مہلہیں راجنیتی میں کیسے آئیں گی اور اگر راجنیتی میں مہلہیں نہیں آئیں گی تو نرلائک بھومکا میں کیسے آئیں گی جو کہ بہت ضروری ہے جب تک مہلہ نرلائک بھومکا میں نہیں آتی ہے تب تک مہلہوں کو برابری کا درجہ نہیں مل سکتا ہے تب تک مہلہ برابر کی حق دار نہیں ہو سکتی ہے اس لئے راجنیتی میں اس طرح کی گھٹنا ہے گھٹنا مہلہوں کے ساتھ اب بھردرسہ کرنا ان کو پیچھے کرنا یہ سب سے بڑی غلط بات ہے اور اس کا سنگیار پوری مہلہوں کو لینا چاہیے اگر کسی بھی پارٹی کی کسی بھی مہلہ کے ساتھ تارا یادف جی تو سمجھت بھارت کی جو ناریاں ہیں ان کو اس پر دیل میں لینا چاہیے تارا یادف جی ایکشن لینا چاہیے اب یہ معاملہ آپ کا ویڈیو سب کے سنگیان میں ہے ہو سکتا ہے پارٹی کے حالہ نیتاؤں نے بھی دیکھاؤ انہوں نے کوئی بڑی پرتقریہ تو نہیں دی ہے لیکن پھر بھی کیا ایک قادے کرتا ہونے کے ناتے آپ کو یہ در لگتا ہے کہ یہ کہیں انشاثن آتما کارربائی آپ کے خلاف ہی نہ ہو جائے کہ بھائی ٹی وی چینل سے کیوں بات کر لیا آپ نے دیکھیں میں جانتی ہوں بیرنگا جی کو اب انشاثنے تعلقوں کہ وہ لوگ بیڈیو دیکھیں گے جو بھی پہلے کا ہے اور اور تینرلل میں بھی کھایا ہے اور دیکھ کر کے جو ہمارے تنیرنگا جی پر مجھے گناہ خودشان ہو رہا ہم بیڈیو کر دیکھیں گے با شیط تھی بھی دیتا ہے اور آج تک کو بھی دھنے واز مجھے 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 ہے کہ بی جے پی یہ ای ڈی آر کی ریپورٹ ہے میری ریپورٹ نہیں یہ ای ڈی آر کی ریپورٹ ہے کہ لگ بک چالیس پرسنٹ ایم پی ایم ایلی بی جے پی کے ریپ ہتیا ہتیا کا پریاست ڈکیٹی اپ اہرن جیسے سنگیت ہاروں پر ان کے پر مقدمے درج ہیں اور یہاں تک بیہار میں جو چنا ہوئے جس پارٹی کے ساتھ گر بندر میں چنا ہوئے جی ڈیو کے تو جی ڈیو کے ایٹی ون پسنٹ ایم پی ایم ایلی اس کے اوپر ان سب سنگیت ہاروں میں مقدمے درج ہیں تو بی جے پی کے ریپورٹ سے پہلا سنبان کی بات ایک دب اچھی نہیں لکتی نام چھوکے ہیں جن محیش نیگی کا آپ نام محیش نیگی کو اور سمسیہ یہ ہے کہ جب 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 کلدیپ سنگر کا نام لیا جاتا ہے تب گائیتری پرجاپتی کو لوگ بھول جاتے ہیں جب جب کلدیپ سنگر کا نام لیتے ہیں تو گائیتری پرجاپتی کو بھول جاتے ہیں جب بی جے پی کے ایم ایلی کے آپ کو بیان یاد رہتے ہیں تب آپ آزم خان کو بھول جاتے ہیں تب آپ آزم خان کو بھول جاتے ہیں جیہا پردہ پر کیا ٹپ پڑی کی تھی انہوں نے ان کا ورود نہیں کر رہے ہیں گائیتری پرجاپتی جب سامنے آئے تو استیفہ دے دیا کہ سماجبادی پارٹی سے سمسیہ اسی بات کی ہے کہ آپ دوسری پارٹی کے اندر کی دکتیں دیکھتے ہیں اگر سارے محیلہ کاری کرتا مل کر اپنی پارٹی کو صدارنے پر لگ جائیں تو احمد نہیں ہے پرشوں کی وہ اکیلے پارٹی چلانے نہ تو وہ اکیلے ووٹ بینک ہیں اور نہ وہ اکیلے نیتا ہیں اس بات کا احساس آپ لوگوں کو مل کر ہی کرانا پڑے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیباد آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے